سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دی بیل آئیک اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں تمام کا استقبال ہے ٹین تھ ایس ای سی 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 ای ٹی مارک ٹیسٹ ٹین تھ کا سی ای ٹی کا پیپر ہے یہ ہنڈرڈ ماس کا ہے انگلیس میں انگلیش میتھ سائنس سوشل سائنس یہ سبجیکٹ رہیں گے کل ہنڈرڈ کوششنز ہے اس کے ساتھ میں ایک آنسر کی بھی دیا جائے گا لیٹس بگین یہ مارک ٹیسٹ ہے جس میں ہسٹری جیوگرافی انگلیش میتھ سائنس اس کے سوالات رہیں گے ہسٹری کوششنز تیرہ ماس کے لیے ہے جیوگرافی کے کوششنز بارہ ماس کے لیے سائنس ٹو کے کوششنز تیرہ ماس کے لیے ہے سائنس ون کے کوششنز بارہ ماس کے لیے انگلیش کے پچیس سوال ہے کوششنز اور پچیس نمبرات کے لیے ہے الجابرا کے بارہ کوششنز ہے بارہ نمبرات کے لیے جیومیٹری کے تیرہ کوششنز ہے تیرہ نمرات کے لیے تیرہ مارکس کے لیے چلی شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے یہ پارٹ ون ہے ہسٹری کے کوششن بینک ہے یہ پہلا ہے جدید تاریخ نویسی کا بانی ڈیش کو کہا جاتا ہے دوسرا ہے اورکیولوجی آف نالج نامی کتاب ڈیش نے لکھی اس کے آپشن ہے علف کارل مارکس بے مائیکل فوکو جیم لوزیان فیور دال والٹیار تیسرا ہے تاریخ کو بارک بینی سے مرتب کرنے والے محقق کو ڈیش کہتے ہیں علف ماہر آثار خدیمہ بے مورخ جیم ماہر لیسانیات دال ماہر سماجیات اب دیکھیں اسے آپ سوال کے ساتھ میں اے بی سی ڈی بھی کہہ سکتے ہیں علف بے جیم دال کی وجہ چوتھا سوال ہے تاریخ نوے سی کی روایت کے بیج خدیم ڈیش مورخوں کی تحریروں میں پائے جاتے ہیں علف رومی بے جرمن جیم یونانی دال فرانسی سی پانچوہ سوال ہے پانچوہ سدی قبل مسیح کے یونانی مورخ ڈیش نے اپنی کتاب کی عنوان کے لیے پہلی بار لفظ ہسٹری استعمال کیا تھا اس کا جواب ہے علف لیوپورڈ رونکے بے جارج ہیگل جیم مائیکل فوکو دال ہیروڈوٹس سوال نمبر چھے ہے بھارتی محکمہ آثار خدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر ڈیش تھے علف الیکزینڈر کننگم بے ویلیم جونز جیم جان مارشل دال فریڈرک میکس مولر ساتھوہ سوال ہے ڈائش نے سنسکرت کتاب ہیٹ ابدیش کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اس کے آپشن ہے علف جیم سمیل بے فریڈرک میکس مولر جیم ماؤنٹ سٹیورٹ الفنسٹن دال جون مارشل آٹھوہ سوال ہے ساتوی صدی اسوی کے شاعر بان بھٹ کی سنسکرت نظم ڈائش نے تاریخی سوہاں کی شکل میں ہے اس کا جواب ہے علف میکدود بے راج ترنگینی جیم رس رتنا کر دال ہر شرط نوہ سوال ہے باروی صدی اسوی میں ڈائش کی راج ترنگینی کشمیر کی تاریخ پر لکھی گئی کتاب ہے اس کے آپشن ہے علف بان بھٹ بے کلہن جیم پتانجلی دال وشاکھاوت دسوہ سوال ہے بھارت کی تاریخ پر انگریزی مورخ کی لکھی ہوئی پہلی کتاب ڈائش ہے اس کا آپشن ہے علف گیاروی سوال ہے مہاراست میں مخامی حکومتی اداروں میں خواتین کیلئے ڈائش فیصد نشست محفوظ رکھی گئی ہیں علف پچیس بے تیس جیم چالیس دال پچاس باروی سوال ہے زیل کی کس خانون کے ذریعے خواتین کو اپنی آزادی برخرار رکھنے اور ذاتی ترخی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے اس کے آپشن ہے علف حق معلومات خانون بے جہیز مخالف خانون جیم تحفظ غزہ خانون دال ان میں سے کوئی بھی نہیں تیروا سوال ہے جمہوریت کی روح یعنی ڈائش علف والغ رائدہی بے حکومت کی لا مرکزیت جیم محفوظ نشست کی پالیسی دال عدالتی فیصلے یہ دیکھئے یہ سیاسی سائنس کے سوالات ہے اس کے جوابات ایک ساتھ سو سوالات کے سو جوابات ایک ساتھ آخر میں دیے جائیں گے جب تک کہ آپ اسے سوال کر سکتے ہیں اب یہ جغرافیا کا پارٹ ٹو جغرافیا کا کوسچن بینک ہے پہلا سوال ہے سمت کا تعین کرنے کے لیے ڈائش کارا مت ثابت ہوتا ہے علف پیمائش پٹی بے دوربین جیم خطب نما دال پین دوسرا سوال ہے علاقہی سیر کے لیے مفید سامان نہیں ہے اس کا آپشن ہے علف اندراجی بیاز بے نقشہ جیم کچھا کا تال کیمرہ تیسرا سوال ہے وزیر برعظم جنوبی امریکہ کے ڈائش ان دو ممالک کی سرحدیں برازیل سے نہیں ملتی اس کا آپشن ہے علف چلی ایکویڈور بے ارجنٹینہ بولیویا جیم کولمبیا فرنج گیانا دال سورینام ارگوے چوتھا سوال ہے بھارت کی سب سے بڑی زمینی سرحد ڈائش سے لگی ہوئی ہے اس کا آپشن ہے علف بنگلہ دیش بے پاکستان جیم چین دال نیپال پانچوہ سوال ہے ڈائش بھارت کی راجدھانی ہے علف یانم بے نئی دہلی جیم دیو دال چندیگڑ چھتا سوال ہے برازیل کی راجدھانی ڈائش ہے اس کے آپشن ہے علف باہیا بے برازیلیا جیم رونڈونیا دال رو رائما ساتوہ سوال ہے بھارت کا زیادہ تل زمینی حصہ ڈائش ہے علف پہاڑوں سے ڈھکا ہوا بے میدانی لاخوں سے ڈھکا ہوا جیم خدیم ست مرتفع سے ڈھکا ہوا ہے دال رگستان سے ڈھکا ہوا ہے آٹھوہ سوال ہے ڈائش ہمالیا کا انتہائی شمالی پہاڑی سلسلہ ہے اس کے آپشن ہے علف اراولی بے شیوالیک جیم ہما دری دال ہما چل نوہ سوال ہے ڈائش ہمالیا کا جدید ترین پہاڑی سلسلہ ہے اس کے آپشن ہے علف شیوالیک بے ہما دری جیم اراولی دال ہما چل دسوہ سوال ہے راجستان کے میدانی لاخے کو ڈائش کہتے ہیں علف سہارا رگستان بے کالہ ہاری رگستان جیم تھار کا رگستان دال گوبی کا رگستان گیاروہ سوال ہے برازیل کے ڈائش مضاہمتی بارش ہوتی ہے اس کے آپشن ہے علف گیانہ کی بلند زمین کے علاقے میں بے عظیم امودی چٹان کے ساحلی علاقے میں جیم دریائے امیزان کی وادی میں دال پیرا گوے پیرانہ کی وادی میں باروہ سوال ہے بھارت کے ڈائش میں گیارہ ہزار میلی میٹر بارش ہوتی ہے اس کے آپشن ہے علف ممبئی بے دہلی جیم چن نئے دال موسن رام یہ پارٹ تری ہے سائنس ون کا کوسچن بینک ہے پہلا ہے آر فاصلے پرواخے دو ذرات کے درمیان سخلی قوت ڈائش کے بلراس تناسب میں ہوتی ہے اس کے آپشن ہے اے ون اپون آر بی آر سی آر اسکوائر دی ون اپون آر اسکوائر دوسرا سوال ہے عام علامات کے لحاظ سے سطح زمین میں سطح زمین سے ایچ اونچائی پر موجود جسم کا اس راہ بوجہ کشش سخل ڈائش کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اس کے آپشن ہے اے جی ایس ایکل ٹو جی ایم اپون آر پلس اچ دوسرا بی ہے جی ایس ایکل ٹو جی ایم اپون روٹ آر پلس اچ سی ہے جی ایس ایکل ٹو جی ایم اپون آر پلس اچ کا ہول سکوائر ڈی ہے جی ایس ایکل ٹو جی ایم آر پلس اچ کا ہول سکوائر تیسرا ہے جسم کا زمین کی سطح پر وزن سکسٹی نیوٹن ہے تو اسی جسم کا وزن چاند پر کتنا ہوگا اس کے آپشن ہے اے تری سکسٹی نیوٹن بی تھرٹی سکس نیوٹن سکس سی سکس نیوٹن ڈی ٹین نیوٹن چوتھا ہے سطح زمین پر کسی شے کا وزن ڈائش کے برابر ہوتا ہے اس کے آپشن ہے اے جی ایم اپون آر بی جی ایم اپون آر سکوائر سی جی ایم آر سکوائر ڈی جی ایم اپون آر سکوائر پانچمہ کسٹن ہے زیل میں دی ہوئی تسلیسوں میں سے کون سی تسلیس دو بے رائز کی تسلیس کے مطابق نہیں ہے آپشن ہے اے ل آئی این اے کے بی بی اے ایس آر سی اے سی سی اے ایم جی بی ای ڈی اے یو اے جی سی یو چھٹک سوال ہے نیو لینڈز کے زمانے میں ڈائش اناثر کے دریافت ہوئی تھی اس کے آپشن ہے اے ففٹی سکس بی سکسٹی فائف سی سکسٹی تری ڈی تھرٹی سکس ساتھوہ سوال ہے ڈائش نے مسمن کا کلیا پیش کیا اس کے آپشن ہے اے دو بے رائز بی نیو لینڈز سی مینڈی لیف دی موزلے آٹھوہ سوال ہے اے کا بورون کا نام بعد میں ڈائش رکھا گیا اس کے آپشن ہے اے گیلیم بی جرمینیم سی اسکینڈیم ڈی مولبیڈینیم نوہ سوال ہے جدید دوری جدول میں ہیلو جون کو گروپ ڈائش میں رکھا گیا ہے اس کے آپشن ہے اے ففٹین بی سکسٹین سی سیونٹین ڈی ایٹین دسوہ سوال ہے درجہ زیل خصوصیات میں سے کس کا تعلق کارون ڈائی آکسائٹ کی خصوصیت سے ہے آپشن ہے اے چونے کے پانی کو دودھیا کرتی ہے بے یہ بے لوہے یہ بے بو ہے سی یہ بے رنگ ہے ڈی تینوں متبادلات یعنی اے بی اور سی گیاروہ سوال ہے زیل کی شکلوں میں سے کون سی ترتیبی شکل چونے کے پانی میں سے سی او ٹو گزارنے والے تجربوں کے لیے درست ترتیب ہے اے بی سی ڈی باروہ سوال ہے دوہرے ہٹاؤں کے تعمل میں ڈائش اس کے آپشن ہے اے آئین ساکن حالت میں رہتے ہیں بی آئین خارج کیے جاتے ہیں سی آئینوں کا باہم تبادلہ ہوتا ہے ڈی آئین نہیں بنتے پارٹ فور سائنس ٹو کا کسٹن بینک ہے پہلا سوال ہے جس عمل میں نیوکلیو ٹائٹ کا جین اچانک اپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں اس کے آپشن ہے اے ٹرانسلیشن بی ٹرانسلوکیشن سی میوٹیشن نوئی تبدل ڈی ٹرانسکرپشن دوسرا ہے پروٹین کی تعلیف ڈیش کے ذریعے ہوتی ہے اس حقیقت کا ثبوت جارج پیڈل اور ایڈورڈ ٹیٹم نامی دو سائنس دانوں نے پیش کیا اس کے آپشن ہے اے جین بی خلیات سی نصیجوں ڈی امینو ایسیڈ تیسرا سوال ہے دینے کے سالمے کے دھاگے سے معلومات ایم آرنے دھاگے پر ارسال کرنے کی عمل کو ڈیش کہتے ہیں اس کے آپشن ہے اے ٹرانسلوکیشن بی ٹرانسلیشن چودہ سوال ہے ارتخہ یعنی ڈیش اس کے آپشن ہے اے مرحلہ وار ترقی بی تبدیلی سی ٹرانسکریپشن ڈی تفارخ پانچوہ سوال ہے انسانی جسم میں ڈیش کو آثاری عضو میں شامل نہیں کیا جاتا اس کے آپشن ہے اے اپینڈیکس بی دم گزہ ہڈی کوکائکس سی نکیل دات ڈی اخلدار چھتا سوال ہے مساوی تقسیم کے ڈیش کے مرحلے میں تمام کروموزومس خلیے کے درمیانی خط پر متوازی حالت میں ترطیب پاتے ہیں آپشن ہے اے ابتدائی حالت بی درمیانی حالت سی معبد حالت ڈی آخری حالت ساتوہ سوال ہے خلیے کی خلوی جلی کی تیاری کے لیے ڈیش کے سالمات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے آپشن ہے اے راغنی تیزہ بی فاسفو لپیڈ سی پروٹین ڈی کاربو ہائیڈریٹ آٹوہ سوال ہے ورزش کے دوران ہمارے اضلات ڈیش تنفس انجام دیتے ہیں اس کا آپشن ہے اے آکسیجنی بی غیر آکسیجنی سی خلوی ڈی مندرجہ والا تمام نوہ سوال ہے کاربو ہائیڈریٹ کی اضافی مقدار کو جگر اور اضلات میں ڈیش کی شرقل میں زخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے آپشن ہے اے شکر بی گلوکوز سی گلائیکو جین ڈی پروٹین دسوہ سوال ہے کیمیای لحاظ سے ویٹائمن بی ٹو کو ڈیش کہتے ہیں اس کے آپشن ہے اے رائیبو فلایون بی نکوٹینامائیڈ سی سائنو کوبالومائن ڈی پینٹو تھیرٹک ایسیڈ گیاروہ سوال ہے بغیر ڈنٹل والے پھولوں کو ڈیش پھول کہتے ہیں اس کے آپشن ہے اے بے شاخدار بی بے ڈنٹل دار سی نامکمل ڈی مکمل باروہ سوال ہے بیض نالیوں کی اندرونی سطح پر ڈیش کی مدد سے بیضوں کو رحم کی جانب ڈھکے لاجاتا ہے اس کے آپشن ہے اے سی لیا بے گیرندو سی سوتو ڈی ریشو تیرہ سوال ہے حامل آمہ اپنے جسم میں پرورش پانے والے بچے کو ڈیش کے ذریعہ غزہ فراہم کرتی ہے اس کا آپشن ہے اے پستان بی رحم سی آنل نال ڈی بیزہ دانی پارٹ فائیو ہے یہ انگلیش کا کوسچن بینک ہے اس میں آنسر کے آپشن اے ٹرو کیلئے رہے گا بی فالس کیلئے رہے گا اگلے سلایڈ میں آپ کو اے بی سی ڈی کے آپ کو سلایڈ دی جائیں گے اگر آپ کو ٹرو لکھنا ہے تو اے لکھنا اے پر ٹک کریں اگر فالس لکھنا ہے تو بی پر ٹک کریں سی ڈا پا ٹک کریں اللہ اوال بندوار ایک عائل نگو کردن معیٰ دیوارہ دیوارم دیوارہ ترویتر دیوارہ مورد کامانس حسنها غیر لانگو مورد کامانس دیوارہ ترین دیوارہ بیبی بی معیدا مورد باید از آبان امال کلام تاره مورد ڈانس مورد مورد We won't achieve our goals unless we take action to achieve them. We all don't have natural talents. The skill must be stronger than will. Goals help to steer a course of life. The young seagull was not confident about the ability of his wings. Tenth question hai, the young seagull's parents guided and improved his siblings in the art of flying. Gyaarwa question hai, the wings of the young seagull were as long as his brothers. Barwa question hai, the whole family of seagulls commended him for his cowardice. Aghla question hai, match the words in column A with their meanings in column B. Column A or column B ko match karna hai. और इसमें से A, B, C, D सही जो तर्तीब में है उसकी आंसर लिखना है. One, ridge. Two, exhaust. Three, shriek. Four, scraps. A, wear out. B, small and thin pieces. C, a chin of hills. A chain of hills. D, make a loud cry. इसके options का आप यहां पर आंसर में इंदराज कर सकते हैं, लिख सकते हैं. Match the phrases in column A with their meanings in column B. Column A, to be overwhelmed by. Two, in a flash. Three, strike the right chord. Four, mutual trust. Column B may have to do something that makes people feel sympathy. B, very quickly. C, believe felt equally by both people involved. D, to be affected emotionally in a powerful way. इसके answers का यहां पर correct option आपको ढूनना है और उसके साफ सतर्थिव देना है. One, two, three, four. उसमें हरेक के लिए अगर one का लिखना है तो ABCD में से आप चूज करेंगे. Two का लिखना है तो ABCD में. Three का लिखना है तो ABCD में और Four का लिखना है तो भी ABCD से आपको सेलेक्ट करके answer लिखना है. Match the synonyms. Column A, one, trauma, two, coupe, three, stare, stir, four, motion, less. Column B, A, move, B, still, C, great distress, D, pen. इसके भी answer का जो correct option है आपने 1, 2, 3, 4 में ढूड़ना है ABCD में ताके 1 को ABCD में टू को ABCD में आपने लगा कर सही answer लिखना है. अगला है, match the phrases in Column A with their meanings in Column B. Column A, one, apart and parcel of, two, to be engrossed in, three, settle down with, four, unfolded a new dimension. Column B, A, get into a comfortable position, B, penned up a new respect, new aspect, C, to be essential or integral part of something, D, was completely occupied in, इसके भी answer का option दिया है, 1, 2, 3, 4 के लिए आपने 1 के लिए ABCD में से choice करना है, 2 के लिए भी ABCD में से choice करना है, 3 और 4 के लिए भी ABCD में से choice करके correct option लिखना है. Read the following sentences carefully, pick out the tenses in the sentences, यानि जो sentences में tenses हैं, उसे आपने लिख कर सही answer लिखना है. पहला है, the sun was ascending now, 2, still they took no notice of him, 3, she is standing on a little high hump, 4, he leaned out eagerly. इसके option है, ABCD, A, past continuous tense, B, simple past tense, C, present continuous tense, D, simple past tense. Option दिये है, आपको 1, 2, 3, 4 में ABCD में से correct option चुन कर लिखना है, हर answer के पहले. Read the following sentences carefully, pick out the tenses in the sentences. पहला है, his two brothers and his sister had already flown away, 2, but for the life of him, he could not move, 3, he became afraid, 4, since then nobody had come near him. इसके option है, A, past perfect tense, B, simple past tense, C, simple past tense, D, past perfect tense. answer को आपने correct option में लिखना है, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, 1 के लिए A, B, C, D, 2 के लिए A, B, C, D, 3 के लिए A, B, C, D, 4 के लिए A, B, C, D. अगला question है, अगला question है, यहां पार्ट 6 का, अलजबरा का question बैंक है, यहां पर हर सवाल के लिए 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 गए कसीर मतबादिल जवाबात में से सही जवाब मनतखिप कीजिए, यानि MCQS दिए गए हैं, आपको सही जवाब चुनकर लिखना है, पहला है, मुरब्ब्ब्� पांच, मन्फी साथ, तीन, मन्फी चार की खीमत मालुम कीजिए, A, मन्फी एक, B, मन्फी 41, C, 41, D, एक, दूसरा सवाल है, 2X प्लस 5Y is equal to 16 की तरसीम खीचने के लिए अगर Y is equal to 2 लिया जाए, तब X की खीमत क्या होगी? इसके आप्शन है, A, 3, B, मन्फी 3, C, 13, D, मन्फी 13 कुशन नम्बर 3 है, मसावा 3X प्लस 4Y is equal to minus 6 की तरसीम के Y महवर के साथ नुकत तखाते के महदिदिन क्या है? इसके आप्शन है, A, 0, minus 2.3, B, minus 2.3, 0, C, 0, minus 3.2, D, minus 3.2, 0 फूर्थ क्वेस्चन है, क्रेमर के वसूल से हमजाद मसावातों 3X प्लस Y is equal to 1 और 2X minus 11Y is equal to 3 को हल करने के लिए D, Y की खीमत क्या होगी? इसके आप्शन है, A, 14, B, minus 14, C, 7, D, minus 7. पांच्वा सवाल है, खुतूत X plus 3Y is equal to 7 और 2X plus Y is equal to minus 1 की तरसीमात के नुखते तखाते के महदिदिन क्या होंगे? इसके आप्शन है, A, 2, minus 3, B, minus 2, 3, C, 2, 3, D, minus 2, minus 3, सिक्स्थ क्वेस्चन है, 5X plus 2Y is equal to 16 की तरसीम खीचने के लिए अगर X is equal to 2 लिया जाए, तब Y की मतालिखा खीमत क्या होगी? इसके आप्शन है, A, 11 upon 2, B, minus 8, C, 3, D, minus 14 upon 5 सिक्स्थ क्वेस्चन है, के की किस खीमत के लिए हमजाद मसावा तो 2X plus 3Y is equal to 8 और 6X minus KY is equal to 24 के लातेदाद हल होंगे? इसके आप्शन है, A, 9, B, minus 6, C, 6, D, minus 9 आप्शन है, के की किस खीमत के लिए हमजाद मसावा तो 5X minus 3Y is equal to 1 और 2X minus KY is equal to minus 4 की तरसिमात के एक दूसरे के मतवाजी होंगी? इसके आप्शन है, A, 5 upon 6, B, 6 upon 5, C, minus 5 upon 6, D, minus 6 upon 5 9th question है, मंदर जहल में से काउं सी मसावाद मुरबभई मसावाद नहीं है A, Y square upon 2 is equal to 2Y plus 7, B, 6 upon Y minus 5 minus Y is equal to 0, C, Y minus 81 is equal to 7Y, D, Y minus 3, Y plus 3 is equal to 0 question number 10 है, मंदर जहल में मुरबभई मसावाद 2X square plus 5 root 3X plus 6 के ममी इस डिस्क्रिमिनेंट की की कीमत काउं सी है? इसके आप्शन है, A, 27, B, 72, C, 123, D, 25 root 3 minus 48 11 question है, मुरबभई मसावाद 2X square minus 3X minus 4 is equal to 0 के जजरों की नुएत क्या है? इसके आप्शन है, A, हकीकी, B, गेर हकीकी, C, हकीकी और गेर मसावी, D, हकीकी और मसावी 12 सवाल है, मुरबभई मसावाद X square minus MX minus 5 is equal to 0 का एक जजर दो हो तो M की की कीमत क्या है? इसके आप्शन है, A, minus 2, B, minus 1 upon 2, C, 1 upon 2, D, 2 Part 7 है, Geometry का Question Bank है, हर सवाल के नीचे दिए गए मतबादिलात में से सही मतबादिल जवाब चुन कर लिखिए पहले सवाल है, अगर मसल्स के अजला A, B, और C हो और A square plus B square is equal to C square तब ये किस खिसम का मसल्स होगा? Option है, पहला A, मनफर्जत जवाब्य मसल्स, B, हादत जवाब्य मसल्स, C, खाइमत जवाब्य मसल्स, D, मतसाविल अजला मसल्स दूसरा सवाल है, खाइमत जवाब्य मसल्स के दो अजला 3 और 4 है, इसके तीसरे जिले की लंबाई क्या होगी? इसके आप्शन है, A, 5, B, रूट 7, C, 5 या रूट 7, D, इन में से कोई भी नहीं? तीसरा सवाल है, मंदज जवाब्य में से किस तारिख को फीसा गरस के आदाद सलासा होंगे? इसके आप्शन है, A, 15, 8, 17, B, 16, 8, 16, C, 35, 17, D, 4, 9, 15 चौता सवाल है, खाइमत जवाब्य मसलस में अगर वितर 12, P, R मसावी 12, और P, Q मसावी 6, तब जवाब्य पी एंगल P की पहमाश क्या होगी? इसके आप्शन है, A, 30 डिगरी, B, 60 डिगरी, C, 90 डिगरी, D, 45 डिगरी पाँच्वा सवाल है, दस सम जिला की लंबाई मुरब्य की वितर की लंबाई डैश है इसके आप्शन है, A, 10 रूट 3, सम, B, 10 रूट 2, सम, C, 10 सम, D, 5 रूट 2, सम सिक्स्ट क्वेशन है, ट्रैंगल LMN में अगर LM is equal to 10 और एंगल LNM is equal to 90 डिगरी और एंगल LNM 30 डिगरी, तब NM की खिमत मालुम कीजिए इसके आप्शन है, A, 5 रूट 2, सम, B, 5 सम, C, 10 रूट 3, सम, D, 5 रूट 3, सम सेवन्थ क्वेशन है, दर जजल जिमनी सावलों के दादा दिये हुए मतबादिल जवाबाद में से सही जवाब का इंतेखाब कीजिए रूट A, B, C, ट्राइंगल A, B, C और ट्राइंगल D, E, F दोनों मतसाविल अजला मुसल्स है एरिया आफ ट्राइंगल A, B, C, एरिया आफ ट्राइंगल D, F अगर तनास्व में हो एक, दो के और अगर A, B मसावी है, A, B is equal to 4 हो तो D, E की लंबाई क्या होगी इसके आप्शन है A, 2, root 2, B, 4, C, 8, D, 4, root 2 आटवा सवाल है, ट्राइंगल A, B, C, मुतशावा है ट्राइंगल D, E, F तब A, B upon D, E is equal to dash upon E, F इसके आंसर है, आप्शन है A, A, C, B, D, F, C, B, C, D, इन में से कोई नहीं नवा सवाल है, अगर ट्राइंगल A, B, C, मुतशावा है ट्राइंगल D, E, F और अंगल A is equal to 45 degree, अंगल E is equal to 87 degree हो तो अंगल C कितना होगा इसके आप्शन है A, 45 degree, B, 87 degree, C, 48 degree, D, तायुन नहीं कर सकते, दस्वा सवाल है, अगर ट्राइंगल A, B, C और ट्राइंगल P, Q, R में एक से एक की मताबखत है और A, B upon Q, R is equal to B, C upon P, R is equal to C upon P, Q है तो जहल में से कौन सा बयान सही है? इसके आप्शन है A, ट्राइंगल P, Q, R मुतशाबख है ट्राइंगल A, B, C, B, T्राइंगल P, Q, R मुतशाबख है ट्राइंगल C, A, B, C, T्राइंगल C, B, A मुतशाबख है ट्राइंगल P, Q, R D, ट्राइंगल B, C, A मुतशाबख है ट्राइंगल P, Q, R گیاروہ سوال ہے دو متشابہ مسلسوں کے حضلہ کی نزبت 3 to 5 ہے ان کے رغب کی نزبت ڈیش ہوگی اس کا اپشن ہے اگر ٹرائنگل ABC متشابہ ہے ٹرائنگل PQR اور 4 area of triangle ABC is equal to 25 area of triangle PQR تب AB raised to PQ is equal to یعنی اس کی قیمت بتانا ہے اس کے اپشن ہے تیرہ سوال ہے شکل میں خطہ XY متوازی ہے ظلہ BC کا اگر ایسا ہو تو درجہ زیل میں سے کونسا ویان صحیح ہے AB upon AC is equal to AX upon AY B X upon XB is equal to AY upon AC C X upon YC is equal to AY upon XB D AB upon YC is equal to A C upon XB چلیں اس کے آنسر کی دیکھتے ہیں اس کے آنسر دیکھ کر ہم اس کے دیکھیں یہاں پر جو سوال ہے 1,2,3,4,5 کے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں اور اس کے جو آپشن ہے آنسر کے وہ بلیک رنگ میں A,B,C,D سے دیکھے گئے ہیں اب دیکھیں یہ پارٹ 1 ہے آنسر کی ہسٹری کا آنسر کی ہے 1 کا A,2 کا B,3 کا B,4 کا C,5 کا D 6 کا A,7,B,8,D,9,B,10,C,11,D,12,B,13,B یہ آنسر کی ہے پارٹ 2 کی یہ جیوگرہی کا آنسر ہے اس میں اب دیکھیں اس میں بھی 1,2,3,4,5 یہ 12 تک کے question ہے اور A,B,C,D یہ صحیح آنسر کی option ہے اب اس کے آنسر کے option لکھیں گے 1,C,2,C,3,A,4,A,5,B,6,B,7,C,8,C,9,B,10,C,11,B,12,D یہ پارٹ 3 ہے سائنس 1 کی آنسر کی ہے اب دیکھیں اس میں بھی 1,2,3 یہ سوال کے نمبر ہے اور A,B,C,D یہ آنسر کے option ہے 1,D,2,C,3,D,4,B,5,D,6,A,7,B,8,C,9,C,10,D,11,D,12,C یہ پارٹ 4 سائنس 2 کی آنسر کی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر بھی 1,2,3,4,5 یہ جو ہے 13 تک کے یہاں پر question number ہے اس کے آنسر ہے جو صحیح آنسر ہے وہ A,B,C,D میں دیئے گئے ہے اس کا آنسر ہے 1,C,2,A,3,C,4,A,5,C 6 کا ہے 6,B,7,B,8,B,9,C,10 کا ہے 10,A,11,B,12,A اور 13 کا صحیح آنسر ہے C یہ پارٹ 5 ہے آنسر کی ہے question number 13,14,15,16 اس کو دو مارکس ہے کیونکہ یہ آپ کو match the following والے questions یہ انگلیش کا question bank ہے یہ پارٹ 5 ہے اس میں total 24 questions ہے اور اس کے حساب سے اس کے آنسر ترتی بھی دیئے گئے ہیں یہاں پر 1,2,3,4,5 یہ جو ہے 24 تک کے question numbers ہے اور A,B,C,D یہ اس کے صحیح option ہے 1,B,2,A,3,A,4,B,5,A 6,B,7,B,8,A,9,C,A 10,A,10,A,11,B,12,B اب یہ 13 number ہے اب وہاں پر جو ہم نے option کے لیے وہاں پر ایک آپ کو option دیئے تھے کس طریقے سے لگانا ہے تو اس میں یہاں پر answer آپ دیا گیا ہے آپ کو جوڑیاں لگانے کا answer تھا دو مارکس کے لیے ہے یہ 13 کا answer ہے C,A,D,B یعنی 1 کا C,2 کا A,3 کا D,A,4 کا B اب یہ 14 کا ہے D,B,A,C 15 کا C,D,A,B 16 کا C,D,A,B 17 کا answer ہے 17 کا A,18 کا B,19 کا C,20 کا D,21 کا A,22 کا B,23 کا C اور 24 کا D یہ answer کیے part 6 algebra کا question bank تھا اس کے 12 questions ہے اب یہاں پر question number 1,2,3,4,5 ایسا 12 تک ہے اور اس کے answer option A,B,C,D سے دیئے گئے ہے اب یہ answer ہے question number 1,D 2,A 3,C 4,C 5,B 6,C 7,D 8,B 9,C 10 کا option ہے answer A,11,C 12,B part 7 ہے geometry का last part ہے اس کے answer کی ہے یہاں پر 12345 یہ question number ہے اور A,B,C,D یہ option ہے answer کے جواب ہے یہاں پر اب answer دیکھتے ہے 1,C 2,C 3,A 4,B 5,B question number 6,D 7,D 8,C 9,C question number 10,B 11,C 12,C 13,A अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा होगा तो comment section में जुरूर हमें जवाब दीजिए ताकि हम अगला mock test का second paper test paper दोबारा बना सके अगर आपको CET question back पसंद आ रहा हो तो होगा अगले वीडियो में दुबारा मुलाखात होगी खुदा आ